اسلام علیکم دوستوں کیا حال ہیں آپ سب کے امید کرتا ہوں سب لوگ خیدتے ہوں گے تو آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹوپک ہے ہاؤ ٹو میک آپ پریکٹیکل کوپی اورا نوٹ بک تو یہ ایکسپیرمنٹ نمبر ٹوال پوائنٹ سی سکس ہے تو یہ میں نے ویسے ہی لکھا ہے ایکزیمپل کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے تو اسی کی ایکزیمپل لے لیتے ہیں ہاؤ ٹو میک آپ پریکٹیکل کوپی میں یہ ایکسپیرمنٹ جیسے ہے سکس ہے تو ہم نے ٹوٹل ایکسپیرمنٹ جو ہوتے ہیں ہم نے کم از کم ٹین اور زیادہ سے زیادہ پندرہ بنانے ہوتے ہیں اور یہ ہمارا ہے یعنی آپ سمجھ لیے پہلا ایکسپیرمنٹ ہے آپ نے اسی طرح ایکسپیرمنٹ نمبر ون کی ہیڈنگ دے دینی ہے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے ایکسپیرمنٹ نمبر ٹوال پوائنٹ سکس یعنی سیکنڈ ایر کا یہ چھٹا ایکسپیرمنٹ ہے تو آپ نے اسی طرح سب سے پہلا ایکسپیرمنٹ کی ہیڈنگ دینی ہوتی ہے اس کے بعد ایکسپیرمنٹ لکھ لینا ہے اس کی جو ہیڈنگ ہوگی پیچھے دی ہوگی آپ نے وہ لکھ لینی ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو ڈیٹرمائنڈ دا انٹرنل ریزیسٹنس آف آر سیل یوزنگ آر پوٹینشیومیٹر جیسے ہیڈنگ لکھا ہوا ہے آپ نے بھی جہاں پہ کوئی بھی ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے اس کا نام ایکسپیرمنٹ نمبر لکھنا ہے پھر اس کی ہیڈنگ لکھ لینی ہے یہ لکھنے کے بعد آپ نے پھر لکھنا ہوتا ہے اپریٹس اپریٹس کا مطلب ہے ہمارے ایکسپیرمنٹ میں جو چیزیں یوز ہونی ہیں ان سب کے نام یہ دیکھیں اپریٹس میں ہم چیزیں وہ سب کی چیزیں کا نام لکھ لیے جو ہمارے یوز ہونے آگے ایکسپیرمنٹ میں اپریٹس میں کیا کیا ہے پٹینشیومیٹر ہے بیٹری آف ٹو سیلز ہیں ٹو کیر ریہ سٹیٹ ریزیشنس باکس سینڈ پیپر اینڈ کونیکشن وائرز تو یہ چیزیں ہمارے اپریٹس میں ہیں آپ بھی دیکھیں آپ کے کونسا ایکسپیرمنٹ ہے اس میں کیا اپریٹس سے سب چیزیں لکھی ہوں گی تو پیچھے میں سارے ویڈیو بنا چک ہوں سارے ایکسپیرمنٹ کی آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو فل ویڈیو چاہیے ایکسپیرمنٹ کی پورے فل بک سالڈ کی وہ بھی میں بنا چک ہوں ویڈیو آپ دسکرپشن میں جا کے لنک پر کو پلک کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اپریٹس لکھنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے پروسیجر بنانا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے پروسیجر آپ نے پروسیجر کی ہیڈنگ دینی ہے اس کے بعد ایسے پوائنٹ لکھ لیں یا ون ٹو کی شکل میں جو بھی آپ کو بہتر لگے وہ ایسے کر کے پوائنٹ لکھ لینے ہیں تو میں نے ایسے گول دائرے والے ایسے کر کے بنائے ہیں یہ پیارے لگتے ہیں ذرا اس لیے یہ دیکھیں ہم نے پہلے ایسے کر کے ایک پوائنٹ لکھ لینے ہیں پھر دوسرا پھر جتنا دیکھے ہوں ہیں آپ شورٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے یہ تین ہیں آپ نے کم از کم چھے پانچ پروسیجر کے پوائنٹ ضرور لکھنے ہوتے ہیں تو پہلا ہمارا پیج ہوتا ہے لائنو والا پیج اس پہ ہم نے صرف اپگریٹس ہیڈنگ اور پروسیجر کے کچھ پوائنٹ لکھنے ہوتے ہیں تو ہمارا پہلا پیج کمپلیٹ ہوتا ہے تو نیکسٹ پیج ہمارے پاس کیا ہے تو یہ ہوتا ہے بلینگ پیج بلینگ پیج پہ ہم نے ڈائیگرام کے ہیڈنگ دینی ہے ایکسپیرمنٹ کا نمبر لکھ لیں تو بہتر ہے نہ لکھیں تو کوئی محرج نہیں ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ایکسپیرمنٹ کی ڈائیگرام بنا دینی ہے یہ تو یہ دیکھیں کیا آپ بنائیے میں نے کیا ہی بات ہے میری ایسے ہی آپ نے بنا لینا ہے ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ آپ نے بھی ایسے کر کے ایک ڈائیگرام بنا لینی ہے تو یہ بنانے کے بعد ہمارے پاس نیکس پیج پھر سے آ جاتا ہے ایک لائنز والا پیج میں دیکھو لائنز والا پیج پہ ہمارے پیسے پروسیجر میں جو پوائنٹ باقی رہتے تھے تو ہم نے یہاں پہ ویسے کر کے لکھ لینے ہیں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ جو بلینک پیج ہوتا ہے اس پیجر ہم نے پینسل کا یوز کرنا ہوتا ہے پین اور مارکل کا یوز نہیں کرنا اگر کریں گے تو آپ کے نمبر کٹیں گے ایکسپیرمنٹ میں اس چیز کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے اور جو لائنو والا پیجز پہ آپ نے صرف مارکل اور پین کا استعمال کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آئی ہاپ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی میری باتوں کی اور آپ نے اس پہ فولو کرنا ہے اور اسی طرح آپ کے ایکزیمز میں فل مارکس آنے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پروسیجر کے پوائنٹ لکھنے کے بعد لاسٹ میں ہمارے پاس ریزالٹ آ جاتا ہے آپ نے ریزالٹ لکھنا ہے ہیڈنگ دینی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں مین انٹرنل ریجسنس آف سیل 0.829 اوہمز ایسے آپ ریزالٹ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں اگر آگے جگہ ہوتی ہے ابزرویشن کے ٹیبل کے نیچے آپ وہاں پینسل سے کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں اگر دونوں جگہ پہ لکھتے ہیں تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے آپ دونوں جگہ بھی لکھ سکتے ہیں ایسے کر کے آپ کو پروسیجر کے پوائنٹ یہاں پہ ختم ہو جانے چاہیے دوسرے پیج پہ اور ریزالٹ بھی پیچھے ہوتی ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ٹیبل آ جاتا ہے ایسے آپ نے ایک ٹیبل بنانا ہوتا ہے پیپرو میں اگزیمز میں تو سیم ٹو سیم ایسے کر کے ایک بنا لینا ہوتا ہے یہ دیکھیں مین انٹرنل اس کا مطلب یہ بھی ریزالٹ ہی ہے اب آپ ریزالٹ کے ہیڈنگ دیکھ کے یہ والا لکھ سکتے ہیں تو یہ لاسٹ میں ایسے کر کے آپ نے کیا بنانا ہوتا ہے ابزرویشن اور کلکولیشن کا ٹیبل تو یہ دیکھیں میرے کتنے پیج بنے ہیں ایکسپریمنٹ کے ون لینگ پیج ہے ایک لینز پیلا ٹو یہ تھری اور یہ ہو گیا فور پیج تو فور پیج پہ میرا ایکسپریمنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے آپ کا ایکسپریمنٹ میکسیمم فور پیجز کا ہو تو یہ بیسٹ ہے پڑا یہ چار پیجز کا ایکسپریمنٹ انف ہوتا ہے تو اس سے زیادہ کرنے کی آپ کو بلکل ضرورت نہیں ہے اور ایک اور چیز کے اپریٹرز کی جگہ وہاں پہ اپریٹرز کی علاوہ تھیوری لکھی ہوتی ہے اس تھیوری کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کا نمبر نہیں ہوتا تو آپ نے صرف اپریٹرز کی ہیڈنگ دینی ہے پروسیجر کی دینی ہے لاسٹ میں ریزلٹ کی دینی ہے ٹھیک ہے جی اور باقی جو بلینگ پیجز انہوں نے بتائیے ہمیں سمجھانے کے لئے کیا کیا ہوتا ہے ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی پلیس ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے گول کو ون تھاوزن سبسکرائب کرنے کا ہمارا گول ہے اس کو کمپلیٹ کرنا آپ مت بھولئے گا ایک سبسکرائب کا بٹن کو ہٹ کرجئے ٹائم کیو ویری مچ